تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے ٹریور کی پرانے زمانے کی بڈی گاڑی کو چینج کر کے یہ فورڈ ریپٹر سکارپیو کر دیا ہے کیونکہ یہ میری جی ٹی ایف کی کار موڈز میں سے ایک سب سے فیوریٹ کار موڈ ہے فورڈ ریپٹر سکارپیو دیکھ سکتے ہو یار کیا زبرز بنی گی ہے اس کا ایکسٹیریئر میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھو دیکھو کیا ہیوڈ گاڑی ہے یہ ٹریور کی پرسنیلٹی پر سوٹ بھی کرتی ہے یار کیا بہترین گاڑی ہے وہ بڈی پرانے زمانے کی گاڑی سوٹ نہیں کرتی کیا زبرزت ہے اس کا ایکسٹیریئر تم لوگوں کو پہلے دکھا دوں اور پھر اس کا انٹیریئر بھی تم لوگوں کو دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہو کیا زبرزت ہے پیچھے سے بھی بہت آلہ لگ رہی ہے بہت ہی زبرزت ہے یو جائگنٹک ٹائرز لگے میں اس پر اور ایکس باکس کا لوگو لگاوا ہے اور پھرزا ہورائزن سیون کا لوگو لگاوا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لگاوا ہے اس پر اس کا جو ٹیکچر وغیرہ بہت ہی آلہ ہے اس کی لائبری بہت زبرزت بنیوی ہے ایکس باکس وان ایکس کا بناوا ہے اور اس کے اندر بھی میں تم لوگوں کو بیٹھ گا دکھاتا ہوں کہ اندر سے انٹیریئر اس کا کیسا ہے کیسی دکھتی ہے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کیا زبرزت ہے اندر سے بھی بہت ہی زبرزت بنیوی ہے اوپر سننود بھی بناوا ہے اور بہت ہی زبرزت بنیوی ہے دیکھ سکتے ہو کیا زبرزت لگ رہی ہے گاڑی اور اس کا جو بیک والا سائیڈ ہے وہ بھی بہت زبرزت ہے بہت ہی بہترین بنیوی ہے گاڑی بہت زبرزت بنیوی ہے مزیدار گاڑی بنیوی ہے تو تم لوگوں کو دوستو اگر یہ فورڈ ریپٹر یہ ڈالنی ہے یہ جو گاڑی ہے یہ فورڈ ریپٹر ٹریور کی یہ جو اتنی بہترین لگ رہی ہے ہمیں اتنی زبرزت نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں اگر تم لوگوں کو یہ والی ریپٹر ڈالنی ہے تو ٹریور کی گاڑی ریپٹر کرنی پڑے گی زیادی سی بات ہے اس کی پرسنل کار کو ہمیشہ کیلئے ہمیں ریپٹر کر دینا پڑے گا تم لوگ یہ ویڈیو کے سٹیپس کو فالو کر کے مائیکل کی گاڑی کو بھی ریپٹر کر سکتے ہو وی گو ڈالا والا ہائلیکس وغیرہ کی طرح جو بناوا ہوتا ہے تو تم لوگوں نے ٹرک ہی ریپٹر کرنا ہے ٹریور کا بھلے یہ نہ ڈالو کوئی اور ڈالو لیکن ٹرک سے ہی ریپٹر کرو فرانکلین کی مسل کار ہے تو تم لوگ فورڈ یا پھر مسٹینگ فورڈ مسٹینگ یا پھر شیفرل اکمارو یا پھر ڈوٹ چیلنجر ایسی گاڑیوں سے چینج کر سکتے ہو ریپٹر کر سکتے ہو اور مائیکل کی آڈی کی ٹائپ کی گاڑی یا ٹیل گیٹر جو ہے وہ آڈی کی ٹائپ کی ہے تو تم لوگ یہ سمجھو کہ سالون گاڑیاں جو ہوتی ہیں چار دروازوں والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان سے ریپلیس کر سکتے ہو جیسے کرولا وغیرہ سے ریپلیس کر سکتے ہو آڈی سے ریپلیس کر سکتے ہو مرسیڈیز وغیرہ سے ریپلیس کر سکتے ہو تو جس ٹائپ کی گاڑی ہے اس ٹائپ ہی گاڑی سے ہی ریپلیس کرنا ورنہ مسئلہ آئے گا ایرر آئے گا اب تم لوگوں نے اگر یہ فوڈ ریپٹر ڈال نی ہیں اور ریپلیس کرنی ہے گاڑی یا کوئی بھی گاڑی تم لوگوں نے ٹریور کی ریپلیس کرنی ہے تو تم لوگوں نے کہتا ہے تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں فرس لنک کو کلک کرنا ہے جیسی دوستو تم لوگ فرس لنک کو کلک کرو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو میں نے ایک طرف اپنا فولڈر کھول لی ہے جس میں میں نے ریپٹر ڈالی گئے فوڈ ریپٹر سکور پی ہو اور دوسری طرف میں نے اپنا اوپن آئی وی کھول لی ہے اوپن آئی وی کے لیے دوستو یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو تاکہ تم لوگ اوپن آئی وی بہت ایزیلی ڈال لو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا اور اس کو میں اینڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا تاکہ تم لوگ یہ والی ویڈیو دیکھ کر اوپن آئی وی ڈال لو اور پھر ہر طرح کی موڈنگ کر پا اوپن آئی وی کے بغیرے جوڈی اپائی میں موڈنگ نہیں ہوتی اس سے کوئی بھی کومنٹ میں یہ نہیں پوچھنا کہ اوپن آئی وی کے بغیرے کیسے موڈنگ کروں وہ پاسیبل نہیں ہو پھر سکرپٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ پھر ایڈ آن کوئی بھی چیز نہیں ڈال سکتے اور ریپلیس وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بسیکلی تم لوگوں نے اوپن آئی وی لازمی ڈال لینا ہے اوپن آئی وی کھولتے ہی دوستو تم لوگوں نے سب سے پہلے ایڈٹ موڈ کو آن کرنا یہاں پر اور اس کو یس کر دینا تاکہ تم لوگ ایڈٹنگ کر پاؤ اب دوستو ہم لوگوں نے اس گاڑی کو ریپلیس کرنا ہے ٹریور کی گاڑی سے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے ہم لوگوں نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر نیچے تم لوگ آوگے تم لوگوں کو نظر آئے گا x64e.rpf تم لوگوں نے x64e.rpf پر جانا ہے اور یہاں پر جو میرا دکھا رہا ہے show in mods folder تم لوگوں کو دکھائے گا copy in mods folder تم لوگوں نے اس پر click کر دینا ہے copy in mods folder پر وہ یہ سمجھو دو سے تین منٹ لگاتا ہے around 3 minutes لگائے گا کیونکہ میرے تین منٹ لگاتا ہے میرا کمپیوٹر ایسا ہے کہ تین منٹ لگاتا ہے تو تم لوگوں کا پھر یہاں پر نظر آ جائے گا copy in mods folder کی جگہ show in mods folder تم لوگ اس پر click کرو گے تو یہ mods کے folder میں کھول دے گا میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے میں واپس جاتا ہوں اور یہ میں آیا gtfl کی main game directory میں open id کھولتے ہی ایسے نظر آئے گا تمہارا mods کے folder میں جاؤ گے یہاں پر تم لوگوں کو نظر آ جائے گا x64e.rpf جو تم لوگوں نے copy کیا ہوگا اب دوستو ہم لوگوں کو تین files چاہیے ہوں گی جو کہ ہم replace کر پائیں زیادی سی بات ہے اس mod میں میں اس mod کو اگر کھولتا ہوں اس mod کے folder کو کھولتا ہوں winrar پر کھولے گئے winrar.com سے winrar ضرور ڈال لینا پھر یہاں پر تم لوگ double click کرو گے پھر یہ winrar پر کھول جائے گا اور ساری files وغیرہ دکھانے لگ جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ raptor کی جو file ہے یہاں پر صرف ایک single file ہے لیکن ہمیں dlc.rpf سے اس کی تین major files یعنی textures جو ہوتے ہیں یعنی سمجھو اس کا پورا structure پورا copy کرنا ہے اور اس کو backup بنانا ہے اور پھر یہاں پر لے کر آنا ہے x64e.rpf میں ڈالنا ہے اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے پہلے ہم لوگوں کو raptor open iv میں بقائدہ ڈالنی پڑے گی gtf میں بقائدہ ڈالنی پڑے گی add on کرنی پڑے گی پھر ہی جا کر ہم لوگ x64e میں Trevor کی گاڑی سے replace کر پائیں گے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے simple جو ہمیشہ steps کرتے ہیں گاڑیا add کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جانا ہے update میں پھر x64 میں پھر dlc packs میں اور یہاں پر دوستو یہ جو folder ہے winrar پر جو ہم لوگوں نے کھول ہے winrar.com سے download کر کے install کر کے winrar پر double click کر کے یہ جو کھول ہے ہم لوگوں نے یہ raptor کی جس کے اندر dlc.rpf کی file ہوتی ہے جس بھی گاڑی کی dlc.rpf کی file ہوتی جس folder میں اس folder کو ہمیشہ ہم drag and drop کر دیتے ہیں یعنی اٹھا کر لے کر جا کر open iv میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ raptor آ جاتا ہے یہ آگئی raptor 150 یہ آگئی میری اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے raptor 150 کے files ساری کو select کرنا ہے اور ان کو لے جا کر یہاں پر واپس الگ سے ان کو replacement کے لیے files بنا دینا ہے دیکھ لو گوھر سے سمجھ میں آ جائے گی چیز ایسے زبانی سمجھانا مشکل ہے میں جاؤں گا raptor 150 میں پھر میں جاؤں گا dlc.rpf میں یہ میں open iv میں کر رہا ہوں سارا کچھ پھر میں جاؤں گا x64 میں پھر میں جاؤں گا vehicles.rpf میں اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو تین files آ چکی ہے یعنی یہ textures آ چکے ہیں میں تم لوگوں کو کھول کے بھی دکھا جاتا ہوں raptor 150.yft پھر میں ڈبل کلک کروں گا اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ کھل جائے گی جب تو تم لوگوں کو اس کا structure نظر آ جائے گا یہ ریف لو یہ structure آ گیا گاڑی کا یعنی ہماری یہ گاڑی ڈل چکی ہے اب ہمیں یہ تینوں files آئی ہوں گی replace کرنے کے لیے Trevor کی گاڑی سے تو ہم لوگ کیا کریں گے ان تینوں files کو select کریں گے ان تینوں files کو select کرنے کے بعد میں یہاں سے drag and drop کر دوں گا gtf5 سے ہٹا کے open iv سے ہٹا کے کسی اور folder میں چاہو تو desktop پر drag and drop کر لو یا پھر یہاں پر ریپٹر تم لوگوں نے food ریپٹر scorpio ڈالی تھی جو folder تھا اس میں تم لوگ drag and drop کر لو جہاں بھی چاہو drag and drop کر لو بس open iv سے نکال کے دوسری جگہ پر لیکھا جانا ہے تم لوگوں نے اور یہاں پر open iv میں پھر سے واپس چلا جاؤں گا بلکل شروع میں آ جاؤں گا یہاں پر یہاں پر بلکل شروع میں آنے کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے جانا ہے mods کے folder میں اب ہم نے جو copy کیا تھا نا x64e.rpf یہ اب ہمارے کام آئے گا کیونکہ زیادہ سی بات ہے اب ہم یہ گاڑیاں replace کر سکتے ہیں ہمارے پار تینوں textures آ چکے ہیں تینوں yft files آ چکی ہیں yft اور ytt file تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے x64e.rpf میں پھر ہم لوگوں نے جانا ہے levels میں پھر ہم لوگوں نے جانا ہے gta5 میں پھر ہم لوگوں نے جانا ہے vehicles.rpf میں اور یہاں پر gta5 کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر موجود ہوں گی تم لوگوں کو نظر آ جائیں گی اب ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے Trevor کی گاڑی اگر search کرنی ہے Trevor کی گاڑی سے تم لوگ کو ڈریکٹر کو replace کر رہے ہو پہلے میں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں پھر میں تم لوگوں یہ بھی بتا دوں گا کہ Michael کی گاڑی کونسی ہے اور Franklin کی گاڑی کونسی ہے Trevor کی گاڑی کے لیے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے body b o d h i body یعنی body پرانے زمانے کی گاڑی تو body گاڑی یہاں پر سامنے شو ہو جائے گی یہاں پر تم لوگ اگر اس body پر click کرتے ہو double click کرتے ہو تو یہاں پر یہ کھول دے گی تمہاری اور یہ دیکھ سکتے ہو Trevor کی پرانے زمانے کی گاڑی ہے جس پر اس نے teddy بھی باندھاوا ہے buddy گاڑی ہے بہت بھی پرانے زمانے کی گاڑی ہے تو اس کا ہم لوگوں نے backup بنا لینا ہے کہ کوئی بھی issue آتا ہے تو backup میں سے اٹھا کر اس کو دوبارہ ہم لوگ ڈال پائیں تو میں یہاں پر ساری کی ساری فائلز یہاں سے select کروں گا open iv میں سے کہ میں نے ساری select کی دہان رکھنا ہے اس بات کا کہ تمہارا gtf5 پیچھے بند ہونا چاہیے اگر gtf5 کھلا ہوا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی مانڈنگ نہیں کرتا ہوگے تو gtf5 لازمی بند کر لینا پھر مانڈنگ کرنا اور پھر دوبارہ restart کرنا gtf5 یہاں سے میں ساری select کر کے drag and drop کر دوں گا یہ backup کی folder میں جو میں نے نیا آپ backup کا folder بنایا یعنی click کر کے اٹھا کر لے کر جاؤں گا ساری کی ساری backup کے folder میں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو backup کے folder میں یہ ساری کی ساری files ہماری آ چکی ہیں یعنی ہمارا کوئی بھی issue آتا ہے تو ہم نے ان کو دوبارہ سے اس میں ڈال دینا ہے replace کر دینا ہے x64 e.rpf کے اندر آ کر levels میں جا کر gtf5 میں جا کر vehicles میں جا کر body search کر کے یہاں سے میں واپس چلا جاتا ہوں اب یہاں پر یہ جو تینوں files ہیں ان کو ہم لوگوں نے rename کرنا ہے body 2 کے نام سے تو دیکھ لو غور سے کیسے کرنا ہے پہلے آگئی ہماری raptor 150.yft اس پر میں click کروں گا f2 دباؤں گا یعنی اس کو rename کروں گا یا تم لوگ چاہو تو اس کو right click کر کے یہاں سے rename بھی کر سکتے ہو اور اس کو میں same as it is لگ دوں گا جیسے اس کا نام لکھاو ہے body 2 میں کیا کروں گا b o d h i 2 لکھوں گا اور یہ میں پورا select کر دیتا ہوں تاکہ میں دوسری میں بھی copy paste کر پا ہوں اس کو میں نے copy کر دیا control c سے پھر میں اس کو ok کر دوں گا یہ ہو گئی body 2.yft اس کی طرح اب میں نے اس کو بھی بنانا ہے ytd کو body 2 بنانا ہے تو میں اس پر بھی right click کر کے rename کروں گا اور ادھر میں control v سے paste کر دوں گا body 2 ہو گئی same ویسی ہو گئی body 2.ytd یہ ہو گئی اس کے علاوہ ہم نے اب اس کو بنانا ہے body 2 dash high dot yft اس کی طرح تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پر بھی میں right click کروں گا اور اس کو rename کروں گا تو میں ہٹا دوں گا dash high کیونکہ ہمیں ویسا ہی چاہیے raptor 150 کو صرف replace کروں گا میں body 2 سے یہ میں نے raptor 150 کو replace کر دیا body 2 سے اور یہاں پر یہ بن گیا dash high ft بلکل same as it is ایسا ہی ہو گیا یہ دیکھ لو یہ والی فائل ہو گئی بلکل اس کے جیسی اور یہ والی فائل ہو گئی بلکل اس کے جیسی اور یہ last والی فائل ہو گئی بلکل اس کے جیسی تو یہ تینوں کی تینوں فائل اب ہم نے select کرنی ہے یہاں سے میں نے تینوں فائل select کر لی اور ان کو click کر کے drag and drop کر لوں گا میں open iv میں یعنی پکڑ کے اٹھا کر لے کر جاؤں گا open iv میں اور چھوڑ دوں گا یہاں پر یہ replace ہو جائیں گی اب میں تم لوگوں کو body 2 دوبار سے کھول کر دکھا دیتا ہوں دیکھ لو نام بلکل same ہونے چاہیے جیسے یہاں پر ہے بلکل same ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے میں بنا رہا ہوں میں یہاں پر body 2 تم لوگوں کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو میں نے double click کیا یہ یہاں پر کھول گئی اور دیکھ سکتے ہو یہ ہماری فورڈ ریکٹر سے replace ہو چکی ہے یعنی اب ہم اپنا gtf 5 کھولیں گے تو ایسی ہی ہو جائے گی اگر دوستو کوئی بھی issue آتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو comment کر دینا بغیر کسی tension کی comment کر دینا کیونکہ میں نے بقاعدہ banner لکھ کر لگایا بھائی کہ میں ہر comment کا جواب دیتا ہوں اور تم لوگوں کی problem کو solve کرنے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا چاہو تو test کر لو نیچے comment کر کے کہ میں جواب لازمی دوں گا اور تم لوگوں کی problem لازمی solve کروں گا اب دوستو یہ سمجھ لو کہ Michael اور Franklin کی گاڑی یہاں کون کون سی اگر replace کرنی ہو یہاں پر میں یہ cut کر دیتا ہوں search میں ادھر میں نے پہلے body لکھا تھا اب میں Franklin کی گاڑی لکھ لیتا ہوں Franklin کی گاڑی کا نام ہے buffalo یہ آگئی Franklin کی گاڑی دیکھ سکتے ہو ایک منٹ میں کھول کے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لو یہ Franklin کی گاڑی آگئی اور اگر ہمیں Michael کی گاڑی چاہیے تو ہم لوگوں نے لکھنا ہے tail gator یہاں پر لکھوں گا اور یہ دیکھ سکتے ہو tail g لکھتے ہی tail gator آگئی یہ آگئی Michael کی گاڑی ایک منٹ کھول کے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو Michael کی گاڑی آگئی تو تم لوگوں نے اگر replace کرنی ہے تو Michael کی گاڑی کا نام ہے tail gator p a i l g a t e r اور Franklin کی گاڑی کا نام ہے buffalo b u f f a l o buffalo اور Trevor کا تو پتہ یہ body نام ہے b o d h i body اب دوستو میں اپنا g d5 دوبارہ کھولوں گا اور تم لوگوں کو load کر کے دکھاتا ہوں کہ میری Trevor کی گاڑی ہی load ہوتی ہے یا کوئی اور گاڑی وہ پرانے زمانے کی body load ہو جاتی ہے اگر تم لوگوں کی بھی load ہو چکی ہے یہ Raptor وغیرہ load ہو گئی ہے Trevor کی گاڑی replace ہو گئی ہے Michael یا Franklin کی گاڑی replace کر پائے ہو تو تم لوگوں نے ویڈیو کو like ضرور کر دینا یار like کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے like لازمی کر دینا اور ہاں میرے چینل کو دی نوب کو لازمی سبسکرائب کر لو تاکہ تم لوگوں کا یہ فائدہ ہو جائے کہ تم لوگ ایک تو میرے چینل پر یہ بہت ساری مارڈنگ وغیرہ کے ویڈیو دیکھ کر مارڈنگ وغیرہ کر پاؤ اور کوئی بھی ایشو آئے تو کومنٹ کرو تو لازمی جواب مل جائے گا تو تم لوگوں کا problem solve ہو ہی جائے گا اسی لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت لازمی یہ دوستو دیکھ سکتے ہو میرا جی ٹی فائی کھل چکا ہے اب میں اپنا ٹریور پر سوچ کر کے دکھاتا ہوں ایک منٹ کو یہ میں ٹریور پر لے کر آتا ہوں تو تم لوگوں کو پتہ سل جائے گا کہ اس کی بڈی لوڈ ہوتی ہے پرانے زمانے کی ہماری ریپٹر ون پفٹی سکورپیو لوڈ ہوتی ہے فورڈ کی لیٹس والی بہت ہی بہترین گاڑی اور یہ دوستو تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو ٹریور اپنی گاڑی میں ہی روڈ ہوا ہے اور یہ فورڈ ریپٹر سکورپیو ون پفٹی ہی ہے یہ دیکھو یار کیا زبرس لگی یہ گاڑی بہت ہی بہترین گاڑی ہے یہ ون آف دی بیسٹ کار ہے اور اس پر جو لائیوری وغیرہ بنائی بھی ہے اور اس پر جو ڈرڈ کا ٹیکسچر وغیرہ بنایا ہے بہت ہی آلہ بنایا ہے چاہو تو اس کو ساف کر سکتے ہو تم لوگ منیو ٹرینر وغیرہ سے لیکن مجھے گندی ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ ذہر سی بات ہے ٹریور سینڈی شورز میں رہتا ہے تو گندی تو ہونی ہونی ہے گاڑی لیکن یار یہ گاڑی بہت ہی بہت ہی بہترین گاڑی ہے تو دوستو یہ سیمپل سٹیپس فالو کر کے تم لوگ دنیا بھر میں سے کوئی بھی گاڑی ریپلیس کر پاؤ گے مائیکل سے ٹریور سے یا فرینکلن سے بس یہ دھیان اکنا کہ ان کے ٹائپ کی گاڑی ہو جیسے اس کا ٹرک ہو اور فرینکلن کی مسلکار ہو اور مائیکل کی ہو آپ کی سیڈان یا سلون گاڑی ہو چار دروازوں والی چار بندوں کے بیٹھنے والی بس یہ سیمپل سٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے تم لوگ کوئی بھی گاڑی ریپلیس کر لینا اور یہ فورڈ ریپٹر ضرور ٹرائی کرنا یہ بہت زبرز گاڑی ہے مزہ آ جاتا ہے اسے ڈال کے بہت ہی بہتری ان گاڑی ہے اس کے علاوہ دوستو ہاں اوپن آئی وی کی یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور اس کو میں اینڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا تاکہ تم لوگ یہ والی ویڈیو دیکھ کر اوپن آئی وی کی